اے محبت بڑی عجیب شہ ہے ابو جہل کو سوٹ نہیں کی محبت ابو لہب کو سوٹ نہیں کی گھر میں رہ کے ان کو محبت ریاکشن کر گئی لیکن حضرت سلمان فارسی ایران سے آتے ہیں ان کو محبت سوٹ کر گئی حضرت بلال حبس سے آتے ہیں ان کو محبت سوٹ کر گئی اور صحابی رسول ہو گئے قیامت تک ان کا نام عدب اور احترام سے لیا جائے گا اور ان کا نام چمکتا رہے گا لیکن جو گھر میں رہ کے اور محبت نہ کرے اس پر قیامت تک لانت خدا اور رسول کی فرشتوں کی انسانوں کی محبت میں ان چیز ہیں محبت بغیر محبت کے کچھ نہیں ہوتا بغیر محبت کے روزہ نماز حج و زکاة سب بیکار ہیں یوں ہی فارمیلیٹی کے لیے یوں ہی حجی بننے کے لیے یوں ہی نمازی کہلانے کے لیے ایسے ٹیکتے رہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر محبت شامل حال ہو تو سوز و گداس پیدا ہوتا ہے محبت شامل ہو تو پھر اس میں ایک الگ مزہ ملتا ہے جو مزہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کو یمن میں بیٹھ کر کے ملا ورڈ میں ایک ریکارڈ ہے کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا لیکن وہ سچے عاشق تھے تھے نہیں ہیں سچے عاشق ہیں جن کو ہر پل ہر لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا تھا اس کی بہترین دلیل ہے کہ جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہوئے آپ کو یمن میں خبر ہو جاتی ہے اور آپ پتھر اٹھا کر کے اپنے محبوب کے محبت میں عشق میں اپنے سارے دانت توڑھ ڈالتے ہیں اور عاشق رسول اللہ کا خطاب پروردگار عالم کی طرف سے ان کو آتا ہو جاتا ہے ہمیشہ ان کو تکلیف اپنوں نے دی ہے یہ ریکارڈ ہے تکلیف اپنوں نے دی ہے غیروں نے نہیں دی ہے کہیں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ غیروں نے تکلیف دی ہو اپنوں نے تکلیف دی ہو کلہاڑی کلہاڑی نے جب جنگل کو کاٹا تو جنگل رویا لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے بولی کلہاڑی مجھے اکیلے نہیں کاٹ سکتی تھی اس میں جو بیٹ ہے ہینڈل وہ میرا ہے وہ لکڑی کا ہے اگر اپنا بیٹ اس میں نہ لگتا تو کلہاڑی ہم کو نہیں کاٹ سکتی تھی اگر اپنے لوگ غیروں سے نہ ملیں تو غیروں کی جرت نہیں غیروں کی حیمت نہیں کہ وہ تکلیف دے سکیں اور ایک اولیاء اللہ کی شان میں تو لوگ بے پناہ گستاخیاں کرتے ہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دیکھو کوئی کہتا ہے علم غیب نہیں کوئی کہتا ہے یہ نہیں کوئی کہتا ہے وہ نہیں اب تیرے کو کیا معلوم جو پروردگارِ عالم کا محبوب ہے محبوبِ ربُّ الْعَالَمِينَ ہے رحمتُ اللِّ الْعَالَمِينَ ہے اور محب کہتے سچا محب کہتے اسی کو ہیں جو محبوب کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکے محبوب کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکے اسی کو کہتے ہیں سچا آشک سچا محب اور اکثر ہوتا ایسا ہے کہ آدمی پہلے ہی مان لیتا ہے جان نہیں پاتا ہے اس کو جب جان پاتا ہے کہ اس میں تو یہ برائیاں ہیں اس میں یہ برائیاں ہیں اس میں یہ برائیاں ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے پہلے جان لو اس کے بعد تب مانو کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہے کیا کیا برائیاں ہیں تو پھر تمہاری محبت ٹوٹے گی نہیں اس لئے بزرگوں نے کہا ہے پانی پیو چھان کے پیر کرو جان کے بہت سے لوگ بھیڑ بھاڑ دیکھ کے مرید ہو جاتے ہیں بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ پیر صاحب تو کھالی امیروں کو پسند کرتے ہیں پیر صاحب تو کھالی پیسے والوں کو پسند کرتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اگر پہلے وہ جان لیتے کہ پیر صاحب کیسے ہیں پھر مرید بنتے تو یہ پرابلم نہ ہوتا ایسا وقت نہیں آتا میرا بیان بیان کیا ہے ایک عام گفتگو ہے عام اس ٹائل میں میں گفتگو کرتا ہوں تم لوگوں سے تاکہ اس سمجھ میں آئے تو وہ کسی کو نہیں معلوم کہ پروردگارِ عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا اندازہ لگاتے ہیں لوگ کی یہ دیا وہ دیا لیکن اس نے سب کچھ دے دیا سب کچھ سب کچھ دے دیا اور اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت میت رسول فقد اتعاللہ میرے محبوب کی اتعاد میری اتعاد میرے محبوب کی محبت میری محبت میرے محبوب سے نفرت مجھ سے نفرت میرے محبوب سے بغاوت مجھ سے بغاوت اب محبوب نے کس کو کس کو پیار کیا ہے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے پیار کریں محبوب نے حسنین کریمین کو پیار کیا مولاِ کائنات کو پیار کیا خاتونِ جنت کو پیار کیا اور دعا کیا پروردگارِ عالم میں ان کو پیار کرتا ہوں تُو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے ان سے تُو بھی پیار کر سب کچھ اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے لیکن پھر بھی آدمی ادھر 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 بھٹکتے رہتا ہے ادھر 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 بھٹکتے رہتا ہے اللہ سب کے پاس ہے لیکن سب ہی اللہ والے نہیں ہیں ہمارے انڈیا میں ایک سوفی کبیر ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں سب کی گھٹری لال ہے کوئی نہیں کنگال سب کے پاس قیمتی ہیرہ ہے کوئی بھکاری نہیں ہے لیکن جس کو پروردگارِ عالم اپنی عطا سے اپنے کرم سے بزرگوں کے تُفیل ان پر یہ واضح کر دیتا ہے ان پر یہ کھول دیتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے تب وہ اس کی قدر کرتے ہیں نہیں تو انجانے میں چلتے رہتے ہیں انجانے میں چلتے رہتے ہیں کہاں پہنچنا ہے معلوم نہیں کہاں جانا ہے معلوم نہیں زندگی کیا مقصد ہے معلوم ہی نہیں کیوں جیے جا رہے ہیں معلوم نہیں مقصد کیا ہے نہیں معلوم تو انسان کو سب سے پہلے اپنا مقصد تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے کیوں جیے جا رہے ہیں کہاں سے آئے جانا کہاں ہے یہ سب معلوم ہونا چاہیے اور یہی سب معلوم کرنے کے لیے پیر کیا جاتا ہے اور پیر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے پیر صاحب اس کو چلنا سکھا دیتے ماں باپ بچے کو تب تک انگلی پکڑ کے چلاتے جب تک وہ چلنا نہیں سیکھتا پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو پھر انگلی چھوڑ دیتے ہیں چلتے رہو اب خود چلو اب خود چلو میں نے تم کو چلنا سکھا دی اب خود چلو تو اللہ ہمارے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہر جگہ ہے ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وہ نہ ہو تم جہاں بیٹھے ہو جہاں کھڑے ہو وہیں تمہاری منزیل ہے اس کے لئے چلنا کہیں نہیں ہے اس کے لئے دوڑنا نہیں ہے اس کے لئے بھاگنا نہیں ہے اس کے لئے رک جانا ہے اس کے لئے ٹھہر جانا ہے اور جس دن کسی کو یہی سوال پوچھنے میں میں کون ہوں یہ سوال پوچھتے پوچھتے جواب ملتے ملتے کسی کو بارہ سال لگ گیا کسی کو بیس سال لگ گیا کسی کو چالیس سال لگ گیا کسی کو ستر سال لگ گیا یہی جواب ملتے ملتے میں کون ہوں اور جس دن یہ جواب مل گیا اس دن تم بادشاہ ہو جاؤگے اور سب تمہاری ریایہ اسی کا جواب تلاش کرنے کے لیے اولیاء اللہوں نے چالیس چالیس سال چلے کیے آپ ہندوستان جائیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ السلطان الحند کے دربار میں آپ کا چلہ خانہ دیکھئے کہ اس میں صرف آدمی بیٹھ سکتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا چالیس سال اس میں گزار دیا حضرت باؤفرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کا چلہ دیکھئے اس میں صرف بیٹھ سکتے ہو کھڑے نہیں ہو سکتے یہی جواب پوچھتے پوچھتے میں کون ہوں جب مل گیا تو پھر گدڑی نشین ہو کے بھی وہ بادشاہ ہے بوریا نشین ہو کے بھی بادشاہ ہے چٹائی پر بیٹھ کر کے پھر وہ آسمانوں پر حکومت کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں معلوم پڑا تو اسے خیالوں میں جیتے رہو لا پروہ ہی میں جیتے رہو جیو جیتے تو جانور بھی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں وہ ہی تم بھی کر رہے ہیں پھر کیا فرق ہے جب تم کسی پیرے کامل کے مرید ہوتے ہو تو وہ ذکر بخشتا ہے اس ذکر سے اللہ تم کو اقل سلیم عطا فرماتا ہے اچھے اور برے کی پہچان عطا فرماتا ہے کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے وہ تم کو سب سمجھ میں آتا ہے بغیر گائیڈ کے چلنا شروع کروگے تو بھٹک جاؤگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرفیق و سمت طریق پہلے گائیڈ تلاش کرو پھر چلنا شروع کرو بہت سے لوگ سوتے ہیں بڑھا ہو جاؤں گا جیسا بھی مولانا صاحب نے فرمایا بڑھا ہو جاؤں گا تو حج کرلوں گا بڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا بڑھا ہو جاؤں گا تب مرید ہو جاؤں گا بڑھا ہو جاؤں گا تب یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا کیا گارانٹی ہے کہ تم سو سال زندہ رہو گے موت کا فرشتہ تو ہر پل انتظار میں ہے کہ حکم ہو تمہارا کام بھاری کر دے اور مرنے کے بعد اگر تمہارے قبر میں ایک ٹرک پھول ڈال دیا جائے اتر کا پورا ٹینکر پائپ لائن فٹ کر دیا جائے اس سے کیا فائدہ اگر زندگی خوشبودار نہ ہوئی زندگی میں خوشبو تم کو حاصل نہ ہوئی زندگی میں تم کو گلاب حاصل نہ ہوا تو مرنے کے بعد اگر قبر میں پائپ لائن بھی فٹ کر دیا جائے اتر کا کیا فائدہ اگر انجینئر کا مزا لینا چاہتے ہو انجینئر کیا ہوتا ہے تو زندگی میں ہی تم کو انجینئر بننا پڑے گا اگر ڈاکٹر کا مزا جائے لینا چاہتے ہو کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے تو تم کو زندگی میں ہی ڈاکٹر بننا پڑے گا مرنے کے بعد کوئی انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد کوئی ولی نہیں ہوتا ہے حضور غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی زندگی میں ہی قطب بن گئے زندگی میں ہی قطب الاختاب غوث الاغواس بن گئے خواجہ غریب نواز زندگی میں ہی سلطان الہند بن گئے زندگی میں ہی غریب نواز بن گئے ایسا نہیں کہ پردہ کرنے کے بعد غریب نواز بنے جیسا عام لوگ سوچتے ہیں کہ بھڑے ہوں گے تب یہ سب کر لیں گے اگر ایسا ہی لوگ سوچتے ہوتے تو پھر غریب نواز نہ بنتے ہیں جو تم کو حاصل کرنا ہے زندگی میں ہی حاصل کرو کل پر کچھ نہ چھوڑو کل کس نے دیکھا ہے پرزن ٹائم میں جی لو آدمی کیا کرتا ہے اگر کروڑ روپیا بھی کما لے تو بھی اس کو سکون نہیں کیوں وہ رات بھر اس کو دو کروڑ بنانے کی ترقیبیں سوچتا ہے وہ ایک کروڑ جو کمایا تھا اس کا مزہ بھی اس نے کھو دیا اور رات بھر وہ سو نہ سکا اس کو کئی سے ڈبل کریں ارے اللہ جس نے آج دیا ہے جس نے آج کھلایا ہے جس نے آج پھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا کل بھی پھلاے گا تو اٹھتو تو اس کے سہارے جینا تو سیکھ لے جب آدمی اپنی ترقیبیں کرتا ہے تب پریشان رہتا ہے اپنی تدبیریں کرتا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرزن ٹائم میں جینے کا سبق دیا افتار کا وقت ہے ایک خجور ہے سائل آ گیا اللہ کے نام پر دو بہت بھوکا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آئیشہ کچھ ہے عرص کیا یا رسول اللہ ایک خجور رکھی ہے سرکان نے فرمایا دے دو عرص کیا آفتاری وہ اللہ مالک ہے آج آدمی ایسا کرتا ہے جو کپڑے اس کو پسند نہیں ہوتے وہی وہ غریب کو دیتا ہے جو کھانا سڑ جاتا ہے وہی غریب کو دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُون جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ شہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کروگے فلاح نہیں پاؤگے تقوی نہیں حاصل ہوگا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ اچھا اچھا تم کھاؤ سڑا ہوا غریب کو دو اچھا تم پہنو پھٹا ہوا غریب کو دو ارے دو تو اچھا دو نہیں تو اس سے بہتر ہے دو ہی مت حضور وعری سے پاک ارشاد فرماتے ہیں محبت کرو محبت کرو محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو باہر فیزیکل باڈی کو ٹپ ٹاپ رکھنا ساف سطرہ رکھنا زبان سے کلمہ پڑھنا اسلام ہے لیکن ایمان ہے اپنے اندر کو اپنے انسائٹ کو حسد بھوگز اناد برائی سے پاک رکھنا وہ ہے ایمان اور اس میں ایک کی ہی رہے اس لئے کی دل ایک ہے اس میں دو کی گنجائش نہیں بہت چھوٹا ہجرہ ہے بعد میں بڑا ہوتا ہے پہلے چھوٹا ہی ہے اس میں دو کی گنجائش نہیں پوری دنیا میں آپ دیکھئے 99% مردوں کو ہی اٹیک آتا ہے چھوٹا سا گھر ہے اس میں بہت سے لوگوں کو گھسڑے ہوئے جھگڑا ہوتا ہٹیک ہو جاتے ہیں ہٹ اٹیک آ جاتے ہیں اگر ایک رہے کوئی ٹینشن نہ ہو اور جو خدا کا گھر ہو قلوب المومنین عرش اللہ تعالی ایمان والوں کا دل اللہ کا عرش ہے تخت ہے اس میں روگ اللہ کی گھر میں روگ اللہ کی گھر میں بیماری اللہ کی گھر میں بیماری نہیں ہو سکتی اللہ کی گھر میں روگ نہیں ہو سکتا بس شرط یہ کہ تم اس کو ساف سترہ رکھو اس کو ساف سترہ رکھو کہ اس میں کبھی روگ پیدا نہ ہوگا اس میں کبھی بیماری نہیں پیدا ہوگی ایک کو رکھو ایک ہی رہے جب دو کو رکھو گے دس کو رکھو گے سو کو رکھو گے تو لفڑے ہوں گے جھگڑے ہوں گے پھر پرابلم پیدا ہوگا ایک کو رکھو دوسرا مولانا نے کہا میں اتنا تو نہیں سمجھتا ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھاؤں حضور واریس پاک کا فرمان ہے کہ ایک سورت کو پکڑ لو وہی قبر میں وہی حشر میں کام آئے گی آج بہت سے لوگ بہتر جگہ مورید ہو جاتے ہیں ادھر بھی مورید ہوتے ہیں ادھر بھی مورید ہوتے ہیں یہاں بھی مورید ہو جاتے ہیں وہاں بھی مورید ہو جاتے ہیں بھیڑ بھار دیکھیں لگتا ہے بہت بڑا کابل درویش ہے بہت کامل والی ہے اسی سے مورید ہو جاتے ہیں بھیڑ دیکھیں پیسہ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں بہت قابل آدمی لگتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے مورید ہو جاؤ اس سے ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہو جس کے پاس بہت گاڑیاں ہو وہ والی ہے بلکل نہیں یا بہت سے لوگ دے بہت خوبصورت ہے مورید ہو جاؤ اگر خوبصورتی پہ ولایت ملتی تو سارے انگریز والی ہو جائیں بہت گورے ہوتے اگر دولت پہ ولایت ملتی تو سارے فلم ایکٹر سب ولی ہو جائیں بہت پیسے والے ولایت اور فقیری اور بزرگی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جس نے اپنے دل سے موجودات کی نفی کر دی اور صرف حق کا اسبات کر دیا وہی سب کچھ ہوتا ہے اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ کھائے یا نہ کھائے پھر بھی خوش رہتا ہے اس کے پاس کچھ ہے تو بھی خوش نہیں ہے تو بھی خوش سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی کیوں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں ہے جس سے سکون ملتا ہے اگر وہ ہوتا تو نیند کی گولیاں کھانی نہ پڑتی بغیر گولیاں کھائے نیند آ جاتی اور جب وہ مل جاتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر نیند کس کو آتی ہے پھر تو اس کو دیکھنے میں اس کو دیکھنے میں ہی رات تمام ہو جاتی ہے وقت تمام ہو جاتا ہے محبوب کا دیدار این عبادت ہے حضور وارث پاک کے یہاں پورا دن پورا دن حجوم رہتا تھا رہتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا